انترازٹی ہاکی خلاڑی سمرنجیت سنگھ کا ردرپور کے کچھا روڈ استحت دلی پبلک اسکول میں بھویے سواگت کیا گیا اس دوران انہوں نے اسکولی بچوں کے ساتھ اپنے انبھوں کو ساجہ بھی کیا اور انہوں نے سرکار سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ آج ضرورت ہے کہ اسکول کو بھی ہاکی سے جوڑا جائے تاکہ بھارتی یہ ٹیم کو خلاڑی اچھے مل سکے اس کے ساتھ ہی انہوں نے یواؤں میں بڑھتے نشے کے کریز پر بولتی ہوئے کہا کہ آج ماتا پیتا کو ضرورت ہے اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی اور ان کے فرنڈ سرکل پر نظر رکھنے کی بتا دے کہ ٹوکیو اولمپک میں بھارت کو ہاکی میں کانس پدک دلانے والے انترازٹے کھلاڑی سمرنجیت سنگھ آج ردرپور پہنچی جہاں پر ایک نیجے سکول میں ان کا بھوی سواگت کیا گیا اس دوران سرجیت سنگھ روور چیئرمین ڈی پی ایس سکول ساہیک ندیشک کھیل سوریش پانڈے جلک ریڈا ادھیکاری رشکاش صدقی کماؤ وشوی دھیالے کی کھیل ادھیکاری ناگیندر شرمہ موجود رہے وہیں اس دوران انترازٹے کھلاڑی سمرجیت سنگھ دوارہ بچوں کو ہاکی کے گنڈ بھی سکھائیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے انوبہوں کو ساجہ کرتے ہوئے کچھ خٹے میٹھے پلوں کے بارے میں بھی بتایا اس کے ساتھ ہی میڈیا سے مخاطف ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹوکیو اولمپک میں کانس پدک ملنے کے بعد بھارت دیش میں انہیں بہت پیار ملا ایک تاریس سال بعد جو پدک بھارت کو ملا ہے وہ دیش کے لوگوں کا وشواس ہے انہوں نے کہا کہ آج دیو بھومی اتراخن میں بھی ان کا سواگت ہوا اتراخن کے لوگ اور بچے بھی ہاکی کو پسند کرتی ہے سرکار سے مانگ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہاکی میں بہتر کھلاڑی تلاشنے کے لیے ہاکی کو سکولوں سے جوڑنا ہوگا تاکہ دیش کی ٹیم کے لیے اچھے کھلاڑی سامنے آئے اور دیش کو پدک دلائے بیورو رپورٹ کیو ٹی وی بھارت بیورو رپورٹ کیو ٹی وی بھارت یہی گورنمنٹ کو فیسٹ ہے کہ آپ جاری سے یارہ ٹورنمیٹس پروائیں اور ہوکی کو ایک بار پھر سے جندا کیلئے کرکر نے پچھلے کافی سامنے سے بہت اچھے کھلے اور جیتے ہیں جس کے بجانے سے صدابیتر کی دیش کو پیار کرے جو بہت بڑیہ بات ہے تو ایسے ہم بھی آنے والے ٹورنمیٹس جیتیں گے تو میں آشا کرتا ہوں کہ دیش ہمیں بھی اتنا ہی پیار کرے جس کا شریعہ سٹارٹنگ میرے پیرنٹ سے ہوتا ہے اس کے بعد میرے تاہی جو میرے فرسٹ ہانا ایسے گائیڈر تھے پھر میرے جو فرسٹ کوچھ تھے جنہوں نے گراس پوٹ لے ہوکہ میرے کو کوچن دی اور اس جنہوں جنہوں نے میرے کو سپورٹ کی ہے شریح سبھی ان لوگوں کو جاتا ہے جی یہ تو آپ کے جو گلوز فرینڈز ہوتے ہیں آپ کی فیملی کا کلچر کیسا ہے اس کے اوپر بہت مرپر رہتا ہے کہ پیرنٹس کو بھی تھوڑا دیان دینا چاہیے آپ کی بچوں کے جو گلوز فرینڈ سے کیسے ہیں کیونکہ ہمیشہ نشے والی لوگ آپ کے جو گلوز والی ہوتے ہیں وہ ہی آپ کو فورس فلی انوایٹ کرتے ہیں نشے میں تو میرے کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جو سرکل ہے وہ سرکل بڑھیا ہونا چاہیے آپ کے پیرنٹس کا سرکل بڑھیا ہونا چاہیے تو آپ کے بچوں کا سرکل آٹومیٹکل ہی بڑھیا ہو جائے یہ بہت بڑھیا لگ رہا ہے میں نے سوچا نہیں تھا کہ اترکنٹ کے لوگ بھی ہوکی کو اتنا پیار کرتے ہیں میں نے اپنی لائب میں ایسا ایسا ایسپیرنس پہلے نہیں کیا تھا تو میرے کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آنے والے ٹائم پر جو بھی پلئر اترکنٹ سے نکلے گا اس کو اترکنٹ بہت پیار کرے گا بہت سمان دے گا اس سے آنے والی جنریشن کو بہت موٹیویشن ملتی ہے